اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہم سب لوگ خیریت سے ہیں مزے میں ہیں بہت پیارے پیارے ہوں گے جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ اللہ ان کو خوش رکھے آباد رکھے جو لوگ میری چینل پر نیو ہیں ان کو بہت سارا ویلکم تو آج جو ہے ہم اپنی کچن میں کیا بنا رہے ہیں آج ہم بڑی زبردست قسم کی مٹن کڑائی بنا رہے ہیں مٹن کڑائی تو آپ نے کافی طریقوں سے بنائی ہوگی کافی طرح کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ ہمیں تھوڑے مشکل بھی لگتے تھوڑے آسان بھی لگتے ہیں اور کافی زیادہ ٹیسٹی بھی ہوتی ہے ریسٹورنٹ میں کہیں آپ باہر چلے جائیں تو بڑی مزے مزے گی کڑائیاں آپ کو مل جاتی ہیں لیکن اس کڑائی کو کھانے کے بعد آپ لوگوں نے ہر طرح کی کڑائی بھول جانے ہیں کیونکہ یہ اتنی زبردست بنتی ہے مجھے خود بھی یقینی آ رہا تھا کہ میں نے اتنی مزے داری کڑائی بنا لی تو یہاں میں میں نے کیا کیا ہے 1.5 کےجی مٹن لیا تھا مٹن میں نے بیس منٹ کے لیے بوائل کیا بوائل کرتے ہوئے میں نے اس میں ایک لس پانی ایڈ کیا زیادہ پانی نہیں ڈالے گی ہم ایک ہاف ٹیسپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا تھا اور دو دار چینی کے پیسے ایڈ کیا تھے تاکہ جو سمیل ہے وہ ختم ہو جہے مٹن جو ہے نمک ڈالنے سے اچھی طرح سے گل جاتا ہے اور سوفٹ رہتا ہے سخت نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ مٹن جو ہے بوائل ہو گیا تھا اسے میں نے رکھ دیا تھا سائٹ پہ یہاں پہ میں نے کڑائی لے لی تھی سلور کی کڑائی لینی ہے نون سٹک کڑائی نہیں لینی ہے آپ لوگوں نے اس میں میں 2 ٹی سپون جیرہ ایڈ کر دیا تھا اور یہاں پہ میں نے لسن ادرک 5 ٹی بل سپون یعنی یہ 4 ٹی بل سپون میں نے اس میں لسن لیا تھا کٹا ہوا اور 1 ٹی سپون 1 ٹی بل سپون میں نے اس میں ادرک ایڈ کیا تھا ادرک جو ہے زیادہ آپ نہ ہی ڈالیں لسن زیادہ ہوگا اس میں لسن کا ٹیسٹ آنا چاہیے ہم نے آدھے منٹ کے لئے تقریباً فرائی کیا تھا زیادہ نہیں ہم نے کرنا ہے فرائی لسن کی خوشبو آنی چاہیے ہم نے ساتھ ہی اس میں جو مٹن تھا بوائل کیا وہ وہ ایڈ کر دیا تھا اور اس کو ہم لوگوں نے میڈیم فلیم پہ اس کی بنائی کر لینی ہے تقریباً اچھی طرح سے اس کو ہم لوگوں نے اچھی ط خوشبو ہے وہ مٹن کے اندر آ جائے اچھی طرح تو یہاں پہ ایک چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ بنائی کرتے ہوئے چمچ کو آپ لوگوں نے لگتار ہلانا ہے خیال سے کہ بوٹی جو ہے وہ اتنی ٹوٹے بھی نہ کیونکہ چپکتا ہے کافی زیادہ اس کے در سے آپ لوگ آپ لوگ جو ہے نون سٹک میں مت بنائیے گا کیونکہ نون سٹک میں اتنی مزے کی نہیں بنے گی کڑائی پتہ نہیں کیا ہے ایک میری ایک میرا ایک مائنڈ لگتا ہے یار نون سٹک میں اتنی مزے کی نہیں بنتی جتنی جو ہے سلور کی کڑائی میں مزے کی بنتی ہے تو یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا چار جو ہے میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لے لیے تھے اسے باریک باریک کارٹ لیا اور اس کو وہ بھی ایٹ کر دیا ٹیمارٹر جو تھے وہ تھوڑے سے نرم ہو گئے تھے ساتھ ہی میں نے اس میں ون ٹی سپون بھر کے ون این ہاف بھی آپ کر سکتے ہیں یہ ون ٹی سپون میں نے بھر کے اس کے اندر سفید میں چی ایٹ کی تھی پی سی وی اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک ایٹ کیا تھا کیونکہ نمک ہم ڈال چکے ہوئے تھے مٹن کے اندر بوائل کرتے ہوئے اس لئے نمک میں نے تھوڑا سا کم ایٹ کیا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں ٹو ٹی سپون کٹا ہوا سکھا دنیا اور ون ٹی سپون پن این ہاف ٹی سپون ہی کٹی ہوئی کالے میں چاہی اٹ کی تھی پی سی وی نہیں کٹی ہوئی آپ نے ایٹ کرنی ہے پی سی وی جو ہے اس سے مٹن کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا ہو جائے گا خراب یعنی کہ گندہ گندہ سا کالا کالا سا ہو جائے گا وہ آپ لوگ ہونے خیال رکھنا ہے اور ٹیسٹ جو ہے اس طرح سے نہیں آئے گا جو ہمیں کڑائی کا ٹیسٹ چاہیے تو یہاں پہ ہم اس کی اچھی بھنائی کر لیں گے اور پانچ سے چھے منٹ جو ہے اس کی بھنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں ٹری ٹی بل سپون دہی ایٹ کیا ہے دہی اگر آپ کا پس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں تو آپ نے جو ہے دہی ایٹ کر کے مزید جو ہے اس کی بھنائی کر لینی ہے یہ دیکھیں ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا چپک بھی رہا ہے سائدوں سے حالانکہ میں اتنا وہ کر رہی ہوں سمجھ ہلا رہی ہوں لیکن پھر بھی چپک رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون سرکہ ایٹ کر دیا تھا سرکہ بھی آپ کے پاس اگر نہیں ہے اویلیبل تو کوئی بات نہیں ہے اگر ہے تو ڈال لیں اسے ٹیسٹ اچھا آجاتا ہے پانچ سے چھے ثابت ہری میٹس جو تھی وہ سب سے اینڈ پہ ہم لوگوں نے ڈال لی ہے اور یہاں پہ ہمارا مٹن ہو گیا ہے ریڈی بس اتنا سا کام تھا دیکھیں کتنا آسان ہے اس کو بنان اور اتنا یہ مزے کا بنتا ہے اس کو میں نے نکال لیا تھا پاول میں اور ساتھی اوپر بریگ کرتی بھی ادھرک ایٹ کر دی تھی ہرا دنیا آدمی مل گیا فائنلی میں نے ہرا دنیا بیس میں ڈال دیا اور ہری میٹس جو ہم لوگوں نے اینڈ پہ ڈالی تھی وہ اس کے اوپر اوپر ہم لوگوں نے رکھ دی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کی فائنل لک تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ریسی بھی پسند آئی ہوگی بہت آپ لوگوں نے ایک دفعہ میرے کہنے پر اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے ات نہیں یہ مزیددار بنتی ہے اس کو کھانے کے بعد آپ لوگوں نے واقعے میں ہی بزار کی کڑائی کو نا ٹا ٹا بائ بائ کہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے ریسی بھی پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا ٹھیک ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں پر ویڈیو کو لائک نہیں کرتے تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا ساتھ ہی ساتھ جو ہیں جو چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ میرے ہر آنویل ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں انشاءاللہ تعالی ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی